پروگرام سنڈے سپیشل میں آپ کا میزبان عامر خان حاضر خدمت ہے تاہر احمد نصیم کون تھا پشاور کی مقامی عدالت میں قتل ہونے والے تاہر احمد نصیم کے بارے میں مختلف درائے سے جو معلومات حاصل کی وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تاہر احمد نصیم پشاور رنگ روڈ حیات آباد سے ملحقہ علاقہ اچینی بالا کا رہائشی تھا والد کا نام محمد مقبول شاہ تھا اور یہ کم عمری میں امریکہ شفٹ ہو گئے تھے انیس سو بانوے میں اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا اور کہا کہ میں اس صدی کا مجدد ہوں اور نعوذ باللہ نبوت کا سلسلہ جاری ہے یہ بندہ ہر وقت سوشل میڈیا پر بہت ایکٹیو تھا اور نوجوانوں کے ساتھ مناظریں بھی کرتا تھا یوٹیوب پر اس بندے کے بارے بہت سارے ویڈیوز موجود ہیں جو کہ اس کی غلیظ ذہنیت کی اکاسی کرتے ہیں اپنے ایک ویڈیو میں ایک سوال کے جواب میں اس نے کہا کہ میں امریکہ میں ٹیکسی چلا رہا ہوں حالانکہ وہ ہر وقت سوشل میڈیا پر مصروف رہتا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کو بقاعدہ فنڈنگ ہوتی تھی اسی لیے تو بیوی بچوں سمیت امریکہ میں رہ رہا تھا اور قادیانیت کے فروغ کے لیے مصروف عمل تھا پاکستان آنے کے بعد یہاں کے مقامی علماء کے ساتھ کافی مناظریں کر چکا ہے اور آج سے آٹھ سال پہلے ایک بڑے مجمع میں توبہ طائب کر کے باقاعدہ قلمہ پڑھ کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بوت کا برمحلہ اظہار بھی کر چکا تھا اسی لیے اس کا اپنے رشتہ داروں میں ایک لڑکی سے رشتہ ہو گیا لیکن شادی کے بعد اپنی بیوی سے کہا کہ مجھ پر ایمان لے آنوز باللہ وہ نبی ہے اس کی بیوی نے دیگر رشتہ داروں کو مطلع کیا اور اس کے خیالات سے آگاہ کیا اس کے خلاف بقاعدہ ایف آئی آر درج کروائی جس کے ساتھ رنگ روڈ واقعہ ہائپر مال میں اس کی ملاقات ہوتی تھی اور یہ دونوں فیس بک فرینڈ تھے اس بندے کے خلاف تحفظ ختم ربوت کے سبائی امیر مفتی شہاب الدین پپلزائی نے بقاعدہ فتوہ جاری کیا تھا الغرض یہ بندہ اپنے کفریہ عقائد سے باز نہیں آ رہا تھا اور بقاعدہ اس کا پرچار کر رہا تھا یہاں یہ بات بتانا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ اچینی اور سفید ڈھیری میں قادیانیت تیزی سے پھیر رہی ہے اور اس بندے نے بہت سارے نوجوانوں کے عقائد خراب کیے ہیں آج کے واقعہ سے ایک بات پوری دنیا پر آیا ہو گئی ہے کہ مسلمان چاہے کتنا ہی کمزور عقیدے والا اور کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو لیکن اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاقی برداشت نہیں کر سکتا دوسری اہم بات یہ کہ اگر عدالتیں توہین رسالت قانون کے مطابق فیصلے نہیں دیں گی اور اس قانون کو امپلیمنٹ نہیں کریں گی تو پھر اسی طرح لوگ قانون کا اپنے ہاتھوں میں لیتے رہیں گے غازی علم دین شہید کو جج نے کہا تھا کہ گستاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ملزم کو قتل کر کے تم نے توہین عدالت کی ہے تو قربان جاؤں ان کا جواب تھا کہ جب تم توہین عدالت برداشت نہیں کر سکتے تو کیسے توقع کرتے ہوگا ایک سچا مسلمان توہین رسالت برداشت کرے گا آج پھر پشاور کے اس نوجوان محمد خالد خان نے تاریخ کو دہراتے ہوئے مقامی عدالت میں ایک مرتد کو جہنم واصل کیا ہے تو اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ ہم مسلمان انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاقی کرنے والے کو کسی صورت رعایت نہیں دیں گے تیسری اہم بات لفظ خاتم النبیین پر لڑکھڑاتی زبان والوں کو بھی ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ پاکستان کے بائیس کروڑ عوام نامو سے رسالت پر تن مند دھن قربان کرنے کو تیار ہیں اسی لئے قادیانیوں احمدیوں اور مرضائیوں پر مہربانیاں بند کی جائیں اور ان کو مملکت خدادات پاکستان میں کی پوزیشن سے فل فور ہٹایا جائے آج کے لئے بس اتنا ہی اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک آپ کا میرا اور ہماری فیملیز کا حامی و ناصر ہو اور دنیا و آخرت میں ہمارا نام نبی آخرت زمان صلی اللہ علیہ وسلم کے صفحے اول کے غلاموں میں لکھا جائے اگلے پروگرام تک اپنے میزبان آمر خان کو اجازت دیں اللہ نگہبان